نمشہ دوستو سوارت آپ سب ہماری یوٹیوب چل میں بات کہیں گے آج ہم انڈیا ورلس ریل سٹیٹ لیمٹیڈ کی اگر میں اس سٹوک کے بارے میں ڈسکس کرتا ہوں تو دیکھیں آج ایک اور پھر سے گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے پچھلے پانس دن کی بات کروں تو سیون پرسینٹ کی گراوٹ اور لاسٹ من منت کی بات کرتا ہوں تو آپ کے پاس یہاں پر پچھلے ایک منت میں آپ کو یہاں پہ راؤنڈ ٹویل پرسینٹ کی گراوٹ دیکھنے گراوٹ کے بارے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں کہ کیوں یہاں پہ آپ اتنی زیادہ گراوٹی سٹوک میں دیکھنے کو مل رہی ہے تو اس کا سب سے ویڈا ریزن آپ کے پاس ہے قوارٹر فور چیہاں دوستو ہوا کیا تھا ساری چیزوں کا میں ڈسکس کرتا ہوں دیکھیں آپ کے پاس جو کمپنی کا قوارٹر ٹو رہا تھا نا وہ کافی زیادہ اچھا تھا تھوڑا سا پیشے کی بات کر رہا ہوں دیرے دیرے آگے بھی آنگا قوارٹر ٹو کافی زیادہ اچھا رہا تھا اس چیز کا امبیکٹ کافی اچھا آپ کو دیکھنے کو ملا سٹوک میں تیزی بھی دیکھنے کو ملی ساری چیزیں اس میں ڈسکس ہوئی لیکن اس کے بعد دیکھی ایکسپیکٹیشنز کافی زیادہ انکریز ہوگی تھی کی قوارٹر ٹری میں کمپنی کیسا پرفارم کرے گی پھر فائنلی آپ کے پاس قوارٹر ٹری بھی دیکھنے کو ملتا ہے قوارٹر ٹری میں جو کمپنی میں آپ کو ریورسل دیکھنے کو ملتا تھا وہ واقعی میں ایک شوکنگ ریورسل تھا کی آپ کے پاس جو کمپنی لاسٹ قوارٹر اتنا بیٹر پرفارم کر کے آپ کو اچھے کانسے پروفٹ میں دیکھنے کو مل رہی تھی وہی کمپنی آپ کے پاس قوارٹر ٹری میں آپ کو جو ہے لوس میں ناجر آئی ہے لوس شو کیا ہے کمپنی نے کافی بڑا لوس شو کیا ہے لیکن اس چیز کا بھی زیادہ ایمپیکٹ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا تھا کیونکہ اس سے ہمیں نورمل چیز کیا تھے کہ پچھلے ریزرٹس کافی اچھے تھے لیکن ایک ہی بار میں پرفارمنس تھوڑی سی کمپنی کی خراب ہوئی ہے تو چانسز تھے کہ یہاں سے سٹوک ریکاور کر جائے گا لیکن اس کے بعد ہوا کیا قوارٹر فورک کی باری آگئی جیسے ہی قوارٹر فورک کے ریزرٹس ناؤنس ہوتے ہیں ایکسپیکٹیشنز جائی تھی کہ یہ کمپنی ایک ہوا فر سے کمبیک کرتی نظر آئے گی کمپنی ایک ہوا فر سے آپ کو تیزی سے ریٹرنس دے گی لیکن جیسے ہی کمپنی کے ریزرٹس ناؤنس ہوتے ہیں اس میں ایک ہوا فر سے کمپنی سے ہمیں جو کافی زیادہ نراشہ حاصل ہوتی ہے اور آپ کے پاس جو کمپنی کا سٹوک ہے اس میں کافی زیادہ گراوٹ دیکھنے کو ملتی ہے کیونکہ کمپنی کا جو لوس آپ کے پاس ہے وہ قوارٹر فورک میں پہلے سے بھی زیادہ انکریز ہو چکا تھا ساری چیزوں میں گراوٹ دیکھنے کو ملی تھی تو اسی کا نتیجہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کی آپ کے پاس جو پچھلے ون مند کا گراف ہے اس میں آپ کو لگاتا ہے جو سب سے بڑی گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے اس کا میلنی ریزن آپ کے پاس جو ہے قوارٹر فورک کے ریزرٹس ہیں اب اگر میں بات کہتا ہوں نیکسٹ بائنگ کی تو دیکھیں جس طریقے سے پچھلے دو قوارٹر میں کمپنی کی پرفارمنس رہی ہے اس کے اکورڈنگ تو یہاں پہ بلکل بھی چانس نہیں بن رہا ہے کہ آپ اس سے بھی انویسمنٹ کی تھی ہے ہاں آپ تھوڑا سا ویٹ کر سکتے ہیں کیونکہ کچھ ہی دنوں میں آپ کو جہاں پہ اپروکسیمیٹلی قوارٹر ون کے ریزرٹس دیکھنے کو مل جائیں گے جو آپ کے پاس اب سٹارٹ ہوگا ہے فائنیشل یہ ہے ٹو 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 اس کے بھی آپ کو قوارٹر ون کے ریزرٹس دیکھنے کو مل جائیں گے تو وہ کافی زیادہ ڈیپینڈنٹ ہونے والے ہیں کیونکہ اگر وہاں پہ بھی ایسی ہی پرفارمنس دیکھنے کو ملی کافی زیادہ دیجئے سٹوک آپ کو جو ہے آراؤنڈ تیٹی ٹو 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 کے بیچ میں بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے تو اس سمیں بلقل بھی رسک مت لیجئے اس میں انویسمنٹ کے وارے میں اگر آپ سوچ رہے ہیں تو آپ ویٹ کیجئے قوارٹر ون کی پرفارمنس تک کا ویٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہی انویسمنٹ کیجئے گا کیونکہ اگر آپ اس سمیں اس میں انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کے لئے یہ کافی زیادہ نقصان تھا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے باقی دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں آپ خود ساری چیزوں کے انیلیسیس جو کیجئے گا ایک بار دیکھیں آپ انویسمنٹ سے پہلے اگر ہر ایک چیز کو جیک کر لیں گے تو آپ کے لیے ہی ایزی ہوگا وہاں سے آپ کو ایک چیز کلے ہو جائے گی کہ آپ کو اس ٹوک میں انویسمنٹ کرنی ہے جا پھر نہیں کرنی ہے چیزیں کافی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں ایز انویسٹر آپ کے یہ بھی کافی زیادہ امپورٹنٹ یہ چیز ہے باقی سار دیکھئے آج کی ویڈیو میں زیادہ میں لمبا نہیں کچھوں گا چاہم پہ ہم نے کومنسی چیزوں کے بارے میں ڈسکس کیا ہے جو آپ کو لگا تھا گراوٹ دیکھنے کو مل گیا اس کے بارے میں ساری چیزوں کو ڈسکس کیا ہے فائنلی یہاں پہ ہر ایک چیز ڈپینٹ کرتے ہیں کمپنی کے کوارٹر ون کے ہیزر کے بارے پر فارم کمپنی نہیں کرے گی یہاں سے بھی سٹوک میں دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن اگر وہاں پہ ایک بار پھر سے ایسا ہی کچھ دیکھنے کو ملا تو اس سے بھی زیادہ گراوٹ آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے تو چواہیسا آپ کی ہے خود ساری چیزوں کیجئے اگر کوئی رہتی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں باقی دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ تب آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمیں سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دوانا مد بولیے گا دوستو دھنی آواز